بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی بجیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بجیہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے عفض و امان میں رکھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں بنا رہی ہوں علو والے چاول سادہ لفظوں میں علو والے چاول ویسے یہاں ہم کراچی والے اس کو تہری کہتے ہیں تو تہری بنا رہی ہوں یعنی کہ علو والے چاول تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں جو مسالے بغیرہ چاہیے ہوں گے وہ یہ ہے پیاز ہم نے درمیانے پانچ لے لیے ہیں اور ٹوماتر بھی ہم نے درمیانے پانچ لے لیے ہیں چار میرچے ہم نے کٹ کے رکھ لیے ہیں لیند میں اور یہ ہمارے خوش مسالے ہیں حلدی ہم نے چمچ بھر کر لیا ہے کیونکہ اس میں حلدی زیادہ پڑتی ہے اور یہ کٹیوی مرچ ہم نے لیا ہے ٹی سپن یہ ہمارا نمک ہے دو چمچ ہم نے لیا ہے یہ دنیا پورڈر ہے یہ آدھا چمچ ہم نے لیا ہے باقی گرم مسالے ہیں یہ کالی مرچ ہے دس بارہ اور یہ لونگ ہے آٹھ دس اور یہ دالچینی ہے یہ بڑی علیچی ہے دو اور یہ تیز پات تین ہم نے لیا ہے چھوٹے تین لے لیا ہے اور یہ ایک چھوٹی اجوین ہے دو چپکی ہماری کلمجی ہے اور یہ ہمارا لسن ادھرک ہے جو ہم ابھی اس کو گرانٹ کر لیں گے یا پیس لیں گے تو دو دو چمچ تقریبا چمچ چمچ بھر کے اور ایک پورا لسنگا ہم نے لیا ہے اور ادھرک کا بھی یہ پیس لے لیا ہے چاول ہے تو تھوڑا زیادہ مرتا ہے تو یہ سب چیزیں جس میں پڑے گی تو اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم نے پدلہ رکھ دیا تھا گرم ہوا تو ہم نے اویل ڈال دیا ہے کوئی سوا کپ کے قریب ہم نے اویل ڈالا ہے اور یہ ہم نے اسے پیاز ڈال دیا اب پیاز ہمارا براؤن ہو جائے تو گرم مسالے بغیرہ جو ہے وہ آپ اچھی کے ساتھ بھی ڈال سکتی ہیں اور کچھ مسالہ جائے دھنیا پورا مرچوں کے ساتھ بھی ڈال سکتی ہیں تو یہ ہم نے اس کو ذرا براؤن ہو جائے تھوڑا تو اگلا سٹپ ہم کرتے ہیں یہ ہم نے آلو کاٹ لیے ہیں اس میں ہم نمک ایک ڈیر چمچ نمک ڈال کے مکس کر کے رہ دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ ان کا پانی نکل جائے تو آلو بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو گلتے نہیں جائکہ اچھا ہو جاتا ہے اور کڑ بھی ہو جاتے ہیں ایسے ہم اس کو دس منٹ کے لیے رہ دیں گے میں نے آلو کاٹی ہیں چھوٹے چھوٹے تو آپ جس طرح کے چاہیں گول چاہیں لمبے چاہیں بڑے چاہیں درمیانے چھوٹے یا اس طرح سے جیسے چاہیں آلو کار سکتی ایک کلو چاول کا ہم یہ تحریب بنا رہے ہیں آلو والے چاول تو جس میں ہم نے آلو لیے ہیں ڈیر کلو اس لیے کہ آلووں کے چھلکے بھی اتر نہیں ہیں اور تھوڑے سے آلو زیادہ بھی ہوں گے اچھے لگیں گے یہ پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں لسن ادرک پیس یہ یہ تھوڑا سا ہم بھون کے تو پھر لسن ادرک ہم نے بھون لیا ہے لیکن آلو والاگ ہو گیا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے خوشک مسالے خوشک اور گر مسالے ہم نے ایک ساتھ رکھتے تھے تو گر مسالے ہم پیاسی ساتھ بھی ڈال سکتے لیکن ہم نے ایک ساتھ رکھتے تھے تابہ ان خوشک مسالوں کے ساتھ ہم نے گر مسالے بھی ڈال دیئے یہ ہم نے تھوڑے سے کر لیے اب ہم ٹوماتر اور ہری لیچ ڈالوا کیونکہ ہم نے آلو چھوٹے کاٹے ہیں تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ہم ٹوماتروں کو گلا لیں گے بھون لیں گے پھر آلو ڈالیں گے اگر آلو بڑے ہوتے تو ہم ٹوماتر کے ساتھ ہی ڈال دیتے تاکہ آلو بھی تھوڑے ہو جاتے اور ٹوماتر بھی ہو جاتے تو چھوٹے چھوٹے آلو ہیں اس کی وجہ سے ذرا ان کو بھون لیں پہلے پھر ڈالیں گے آلو یہ ہمارے ٹوماتر ہو گئے ہیں تو یہ ہم اب اس میں کاثیت تک ہو گئے ہیں آلو ڈال رہے ہیں یہ ہم نے آلو ڈال دیا اب آلو کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تو یہ تھوڑا سا بھون لیتے ہیں پھر اگلہ اسٹیپ کرتے ہیں یہ آلو ہمارے دیکھئے بھون لیں ہم نے تمہارا بھی ایک دم اس میں بھون گئے ہیں مسالہ ایک دم اور الگ ہو گیا ہے مسالہ آلو بھون گیا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی ہمارے ایک کلو چاول ہیں ہم نے دھو کے بھون لیں ہیں تیس ملچ تک ہمیں کو بھون لیں گے اور ابھی پانی اس میں ڈالیں گے سوا کلو کے قریب آلو بھی ہے تھوڑا سا یہ ہمارے پانی جو ہے پکنے لگ گیا ہے بلکہ پانچ منج سے پک رہا تھا اور آلو ہمارے ادگلے سے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں یہ دیکھیں آلو اوپر آگئے ہیں ان کا رنگ بھی بتا رہا ہے تو اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں چاول یہ ہم نے ڈال دیئے چاول 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 ہمارے دم کے لئے تیار ہیں اب ہم ان کو دم دے رہے ہیں بہت باب نکل رہی ہے یہ ہم ڈالیں گے تو زیرہ جو ہم کلنزی اندر مسالوں میں ڈالتے ہیں وہ ہم دم کے ڈیم میں بھی ڈال سکتے ہیں تو دم پہ ہم نے زیرہ ڈالا اور اب ہم اس کو دم دے رہے ہیں چاول ہمارے تیار ہیں اب ہم دیکھتے ہیں دم آگئے ہیں ہمارے چاولوں کو یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہیں تیار ہیں ہمارے چاول اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے تاہری یعنی آلو والے چاول تیار ہیں سلاد اور رہتے کے ساتھ تو یہ آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بنتے ہیں اور آپ آلو والے یہ تاہری کھائیں گی تو چکن والے بریانی بھول جائیں گے ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنیں بیل کے نشان کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سارا کیال رکھیے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ نگے بہان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں